بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں چکن کوفتے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چکن کوفتے بنانے کیلئے میکن کنز جو کچھ ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر ہے کہ کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کرنے چاہیے ضرورت ہوا ہے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو اور آپ ہر ویڈیو سے باہابر رہے سو لیٹس سٹارٹ سو بیورد سب سے پہلے ہم لوگ کوفتوں کے لئے میکسر تیار کریں گے تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے تو یہ میں نے چکن لیا اس کا کیمہ بنانے کے بعد اسے گرینڈ کر لیا تو اس کی کوئنٹیٹی ہے ہاف کے جی یعنی کہ آدھا کلو تو یہ ہے میرے پاس انڈین یعنی کہ پیاس اور اسے میں نے بلینڈ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کوئنٹیٹی ہے 3 ٹیبل سپون یعنی کہ تین چمچ سو بھر سے دیکھیں یہ میں نے لیا ایک چمچ ہری میرچ یعنی کہ گرین چری ایک چمچ گارلک یعنی کہ لیسن ایک چمچ گنگر یعنی کہ ادھرک تو ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں here are some spices یہ پی کچھ spices ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اچار گوشت مسالہ 1 ٹیبل سپون کالی میرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون ذرم مسالہ پاوڈر 1 ٹیبل سپون تکہ مسالہ 1 ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون اور حلدی پاوڈر 1 ٹیبل سپون سوڑورز ان سب چیزوں کے ضرورت ہوگی ہمیں مکسچر بنانے میں تو چلیے کافتوں کے لئے مکسچر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سوڑ سب سے پہلے ہم لوگ پرون لے لیے بلینڈ کیا ہوا گوشت تو اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے انین یعنی کی پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے باقی کی تین پیسٹ کی ہوئی چیزیں جو کہ تھی لسن ادرک اور ہری مرچے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اٹھ کر دیں گے تو یہ اٹھ کرنے کے بعد ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یوگرز now it is مکس پروپرلی تو یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے سائی سپائسیز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم لوگوں نے اٹھ کر لیا رنگ بننگے سپائسیز ہمارے اٹھ ہو چکے ہیں تو اب دوبارہ سے مکس کریں گے تو چلیے ملتے ہیں مکس کرنے کے بعد سویورز اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے بیسن جس کی کوئنجٹی ہے 4 ٹیبل سپون یعنی کہ چار چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم لوگ ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ آپ لوگ نے سکپ نہیں کرنا اگر آپ یہ نہیں اٹھ کریں گے تو جب ہم کوفتے بنائیں گے تو وہ سارے ٹوٹ جائیں گے فرائی کرتے وقت اور اچھے نہیں بنیں گے تو اس لئے آپ اسے سکپنا کیجئے اور ضرور اٹھ کیجئے سویورز اب ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے اس کے اندر انڈا میڈیوم سائز کا سویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہم لوگ نے اس کے اندر توڑ لیے تو اب ہم مکس کریں گے سویورز ان لوگ کوئی سی بھی دیکچی لے لیں گے اور اس کے اندر اٹھ کریں گے سکس ٹو سیون ٹیبل سپون آئل آپ چاہیے تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ان دوروں میں سے آپ کوئی بھی ایک یوز کریں گے یا آپ اٹھ کرتے ہیں سوبر سب سے پہلے ہم لوگ اٹھ کریں گے ٹو ٹیبل سپون آنین جسے ہم لوگوں نے بلینڈ کر لیا تھا سوبر ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ یعنی کے لیسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہم لوگ اٹھ کریں گے گنگر پیسٹ یعنی کے ادھرک کا پیسٹ ویورز پیاس کو ہم لوگ ہلکا سا براؤن کر لیں گے سوبر پیاس ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اٹھ کرنے کے بعد ہم لوگ مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس پوائنٹ پہ ہم لوگ گیس لوگ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس ہم لوگ نے لوگ کر دیے سوبر سب سے پہلے ہم لوگ ون ٹیبل سپون پانے کا چھڑکاؤ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سوبر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بلینڈ کیا ہوا ٹومیٹو جس کی کوئنٹیٹی ہے ٹو ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ٹومیٹو بلینڈ کیا ہوا اور اس سے پہلے میں نے جنجر اور گارلک جو ایڈ کیا تھا اس کی کوئنٹیٹی تھی ون ون ٹیبل سپون دونوں ون ٹیبل سپون سد نے گنگر پیسٹ ون ٹیبل سپون اور گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون بہتو ہے تو اب مکس کر لیں گے اس کا سوٹ بچ کر روز سو depending ہماری پاس کچھ سپائیسیز ہے کالی میرچ پارڈوں نے لوگ لئے že ہفتہ بل سپونڈ، دنیا پارڈوں لغشوں Dziękuję عنی � ici سالہ پارڈی ماللولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول ان لو taking that is gonna be in guys we will have them gotta be done تو آپ ان سب چیزوں کو لوگ اٹ کر دیں گے سوٹ بل سپون پانی اس رقیAME طب similarities تو ہلکا سا مکس کرلیں گے تو ہولی ور palm Gin confessed کرو عٹال واپدی یہ دہی بسم اللہ الرحمن ورقیم ہم نے پانی لے لیا تو آپ چاہے تو آئل بھی اچھ کر سکتے تو اس کی وجہ سے ہم لوگ ہلکا سا گیرہ کر لیں گے تو اب ہم لوگ کافلے بنیں گے تو چمچ کو ہم لوگ سائٹ پر کر لیں گے اور آئیے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے سائز کے بنائیں جتنا سائز آپ کو صحیح لگے اتنا آپ بنائیں تو یہ تیار ہے ہمارا ایک کوفتہ تو شیف ہم لوگوں نے اسے دے دی ہے تو اب ہم اسے سائٹ پر رکھتے جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم لوگوں نے رکھ لیا اب ہم لوگ اس طرح بناتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسے شیف دے دی ہے اور یہ کوفتوں کے شکل میں آگئے ہیں تو ہم اسے فرائی کریں گے تو پین میں ہم لوگ ڈالیں گے سکس ٹو سیبر سپون آئل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6-7 ٹیبل سپون ہم لوگوں نے آئل ڈال دیا آپ چاہے تو گھی بھی اس کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر فرائی کریں گے کافتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس کے اندر فرائی کریں گے کافتوں کو تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح ہم لوگ فرائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے اس کے اندر 8 کافتے یعنی کہ 8 کافتے ڈال لی ہیں تو اب ہم لوگ سیکونس وائس سے فرائی کریں گے جیسی ایک سائٹ فرائی ہو جائے تو ہم لوگ پھر پلٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 45 سیکنڈ سے لے کے ایک منٹ تک ہم لوگ ایک سائٹ سے فرائی کریں گے برورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائی ہو رہے ہیں اور کلر ماشاءاللہ کتنا ہی زبر دستہ آ رہے ہیں برورز اب ہم نے اس کے اندر اٹھ کر دیا تھا حسبی ضرورت پانی تو اب ہم لوگ کافتے جو فرائی کر لی ہیں اب یہ اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح اٹھ کر لیں گے برورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافتے ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہیں برورز یہ دیکھیں کافتے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں وہ میسے کسی بھی ڈش میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافتے ماشاءاللہ کتنے ہی زبردست تیار ہوئے ہیں اور خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے برورز یہ دیکھیں کافتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں چکن کافتے ایک دم ریڈی ہیں اور بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرنڈز اور فیمی ممیرز کے ساتھ اور اسی کے ساتھ بچوں کو دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں آدھ رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ